بھیشن گرمی کا کہر جب پانی کی بوند بوند کے لیے لوگ ترسنے لگے تب علیگڑ کے معبود نگر میں اٹھی ایک آواز جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا مہلائیں اور بچے سڑک پر بیٹھ گئے ان کی ایک ہی مانگ پانی چاہیے ہفتوں سے ان کے گھروں میں پینے کا پانی نہیں آ رہا ہے اور اس بھیشن گرمی میں حالات بتر ہوتے جا رہے ہیں علاقے کے پارشد امید عالم انہیں سمجھانے آئے لیکن گسائی مہلائیں اٹھنے کو تیار نہیں تھی اکھرکار مہلاؤں نے اٹھایا ایک ایسا قدم جس سے سب رہ گئے دنگ مہلاؤں نے پارشد امید عالم کو دونوں ہاتھ باندھ کر اپنے بیچ بیٹھا لیا امید عالم خود کہتے ہیں مہلائیں صحیح ہیں میں اپنے چھتر کے لوگوں کو پانی نہیں دے پایا نگر نگم میں میری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے جبکہ یہ سمارٹ سٹی ہے سمارٹ سٹی کے دعووں کے بیچ بنیادی سوویدھاؤں کی اس کمی نے لوگوں کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے سوکھے نل اور پانی کی ہر بوند کے لیے سنگھرش کرتے لوگ یہ ہے معبود نگر کی سچائی پانی کی قلت سے پریشان لوگوں کا یہ ویرود جنتہ کی مجبوری اور سسٹم کی ناکامی کو اجاگر کرتا ہے یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آخر کب تک لوگ پانی کی کمی سے جوچتے رہیں گے اور کسی تاشاک کو بندہ بھی بنا دیا اور جانت آپ کی لمبے سمیتے پانی نہیں آ رہا کیا رہی ہے سب کیا رہی ہے حلی گرنگر نگم دورہ سوچھ کے اجل اپلد کرانے کے لیے پورے ساہر میں ساتھ تک پریاش کیے جا رہے ہیں ایسی سمسیہ جو آپ نے بتائی ہے سنگیان میں آئی ہے وہاں پہ لوگوں کو موقع پہ بھیجا جا رہا اور اس سمسیہ کا جلاپور کے سمجھ میں جر سے نیلان کیا جائے گا جیسے زیادہ زیادہ لوگوں پانی کی سمسیہ دورہ ہوسکے اور پانی سوچھپ لکھ کر آیا جائے سب دیکھا جا رہا ہے کہ شہر میں سرابیسٹی بھی بنی ہوئی ہے تو اس معاملے سے کس طریقے سے نگر نگم دورہ جو ہے جل سے زمکار رہتی ہے اس میں جیم جلکل کو ندیسید کیا گیا ہے نگرہ ایک ساتھ بارے ندیسید کیا ہے میرے دورہ برابر اس کی مائنٹرنگ کی جا رہی ہے جہاں سے ایسی سمسیہ آتی ہیں ہم لوگ پراند سمسیہ کا نیلان کر کے اگر نہیں سمسیہ دور ہوتی تو وہاں پہ ٹائم کر کے بارہ پانی پہنچایا جا رہا لیکن ہر جگہ سمسیہ ٹکپ کی جا رہا ہے ہمارا 15-30 کنٹرول لوں بھی سکتی ہے کنی سے کوئی سکایت آتی ہے تو اس کو ہم لوگ کوئی جیسے سنگان ملے کے کاروائی کرتے ہیں علیگر کے اس انوکے ویرود نے پرشاسن کی نیند ضرور اڑائی ہوگی کیا اب لوگوں کی آواز سنی جائے گی اور ان کی پریشانی کا حل نکلے گا تو یہاں تھی علیگر کے معبود نگر کی کہانی جہاں پانی کی قلت نے لوگوں کو سڑکوں پر لا دیا کیا پرشاسن اس سمسیہ کا سمادھان کرے گا جانے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ لوکل 18 کے لیے علیگر سے وسیم احمد کی رپورٹ